اس دنیا میں الگ الگ طرح کے لوگ رہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ نمکین سنیکس کھانا پسند کرتے ہیں جبکہ کچھ میٹھا پسند کرتے ہیں جب مٹھائی کے بعد آتی ہے تو لوگ ہمیشہ چینی کے بجائے گڑ اور گڑ اتبادوں کو کھانا پسند کرتے ہیں گڑ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نہ کیول سواد میں میٹھا ہوتا ہے بلکہ مدومہت جیسے روگوں کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے جن لوگوں کو مٹھائی کھانے کے منعی ہے وہ گڑ کھا سکتے ہیں گڑ گرم ہے اس لئے سردیوں میں لوگ اس کی چائے اور حلپے پر اتھک زور دیتے ہیں یہ پیٹ کو صاف رکھتا ہے اور کئی بیماریوں کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے گڑ کھانے اور گرم پانی پینے کے دو گنے فائدے ہوتے ہیں ہم آپ کو گڑ کے بعد گرم پانی پینے کے فائدوں کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ آئروید گرنٹھوں میں گڑ کو ایک علاج مانا گیا ہے یہ شریر موتپادت ایسٹ کو کم کرتا ہے اسے نیامیت روپ سے لینے سے ہمارا سواستہ اچھا رہتا ہے اور پاچن کریا مصبوط ہوتی ہے گڑ اور گرم پانی کا مشرن سواستہ کے لئے امرت مانا جاتا ہے اس کے اشتر جنگ لاب ہیں اگر آپ رات کو سونے سے پہلے گڑ کھاتے ہیں اور پھر گرم پانی پیتے ہیں تو آپ کو رات میں اچھی نیند آئے گی صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ آپ کی جڑوں سے ان پانچ بیماریوں کو مٹا بھی سکتا ہے آئرویدگ وشیشکی ڈاکٹر راجیب دکشت جی کے انصار اگر آپ گڑ کھاتے ہیں اور سردیوں میں گرم پانی پیتے ہیں تو یہ شریر کے لئے امرت ثابت ہوتا ہے دراصل گڑ میں اچھے خنیچ اور انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو بیماریوں کو ختم کرتے ہیں اور شریر کو سوستہ رکھتے ہیں ایسے میں اگر آپ تھنڈ جیسی سمسیاؤں سے پریشان ہیں تو یہ آپ کے لئے سب سے اچھا ثابت ہو سکتا ہے یہ ایک سرل اپائے ہے جو آپ کو بہتر محسوس کرائے گا ہم اکثر بازار سے مسارے دار خادی بدارتوں کا سیون کرتے ہیں یہ سب ہمارے پاچن تندر پر سیدھا پر بھاو ڈالتے ہیں اسے بیٹ میں گیس یا کبز ہوتا ہے لیکن اگر آپ بھی اس سمسیہ سے پریشان ہیں تو رات کو سونے سے پہلے گڑ کھائیں اور پھر گرم پانی پیئیں اس سے آپ کا پیٹ ساف ہوگا اور پاچن تندر سوست رہے گا آپ چاہیں تو رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس گرم پانی کے ساتھ گڑ کا ایک ٹکڑا بھی پی سکتے ہیں کچھ دنوں میں ایسا کرنے سے آپ کو گیس اور پیٹ سے سمبندت سمسیاؤں سے چھٹکارہ مل جائے گا بستر پر جانے سے پہلے ہر رات گڑ کے ساتھ گرم پانی پینے سے توجہ کو کئی لاب ہوتے ہیں یہ نہ کیول آپ کی توجہ میں سدھار کرے گا بلکہ آپ کی توجہ کی بیماریوں کو بھی جڑ سے گائب کر دے گا واسطہ میں یہ توجہ سے وشاکت پدارتوں کو نکالتا ہے جو توجہ کو چمک دیتا ہے اور توجہ روگوں کو دور کرتا ہے ساتھ گئی ساتھ گئی